ایمان ہے آپ آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت آئے گی اور تو آپ کو کچھ نہیں کرنا بس بھٹی کے سامنے بیٹھ جانا ہے حرارت آئے گی اس میں کوئی آپ کی محنت نہیں ہے یہ نیچرل فرامن ہے جہاں برف کی سنے رکھی ہوئی ہے وہاں آپ بیٹھیں گے تو برودت اور تھلد آپ کو پہنچے گی اسی طرح صاحب یقین کی صحبت وہ یقیناً یقین پیدا کرتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں تو اسی طریقے سے یقین بگیٹس یقین لیکن یہ دونوں جو ایمان ہیں جو صرف عمل سے پیدا ہوا یا جو صرف صحبت سے پیدا ہوا یہ ایمان جو ہے علاوہ جل بصیرت ایمان نہیں ہوتا ہے اس میں ایمان کا جو فکر کا تھوٹ کا حصہ ہے شعور کا وہ نہیں ہوتا اس کو آپ کہہ سکتے بلائنڈ فیت اگرچہ میں اسے تحقیر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلائنڈ فیت بہت مضبوط شئے ہوتی ہے اور اس سے انسان اپنی جان پر کھیل جاتا ہے قربانی دیتا ہے بلائنڈ فیت بڑی شئے ہے ہمیں اللہ تعالی بلائنڈ فیت عطا کر دے تو اور کیا ہے ہماری تو دنیا جو ہے وہ بدل جائے گی زندگی تبدیل ہو جائے گی لیکن ایک وہ ایمان ہے جو شعور کے ساتھ ہے فہم کے ساتھ ہے علا وجل بصیرت ہے جس کے لیے سورہ یوسف میں الفاظ آئے ہیں کہ حضور سے کہا گیا کہہ دیں آپ قل حاضر ہی سبیلی ادوو الاللہ علا بصیرت انہا ومن اتبعنی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرح بلا رہا ہوں علا وجل بصیرت بلا رہا ہوں میں اندھیرے میں ٹامکوئیاں نہیں مار رہا ہوں میرے صرف زنون و تخمین اور گمان نہیں ہے یقین کے بنیاد پر اور یقین بھی پورے شعور اور فہم کے ساتھ یقین علا وجل بصیرت یقین کے ساتھ بلا رہا ومن اتبعنی اور وہ بھی جو میرے ساتھ ہیں میری پیروی کر رہے ہیں یہ اندھے بہرے مومن نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت میں شعور کے ساتھ مومن ہے یہ جو شعوری ایمان ہے یہ صرف قرآن مجید کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے قرآن میں غوتہ ذنی ہو قرآن کے اندر قرآن کو پڑھتے ہوئے انسان کی روح جو ہے وجد میں آئے اسے ہم سائنس میں کہتے ہیں جس میں وائبریشن ہو رہی ہو اس کے قریب اس کو رکھیں گے تو اس کے اندر بھی وائبریشن پیدا ہو جائے تو قرآن مجید کو جب انسان سمجھ کر پڑھتا ہے تو سمتنگ وائبریٹس ویدن یو آپ کی روح جو ہے اسے تیسٹیفائی کرتی ہے کہ واقعتاً یہ حق ہے معلوم ہوا کہ روح کا منبع اور سرچشمہ بھی ذات خداوندی ہے اور قرآن کا منبع اور سرچشمہ بھی ذات خداوندی ہے تو یہ گرائیں ہیں ایک جگہ سے آئے ہیں اسی لئے در حقیقت اس کو کہا گیا ہے کہ یہ جو وحی کی آواز سن کر بعض لوگ بشنو ازنے چون حکایت میک اند وز جدائی ہاں شکایت میک اند تو یہ تو در حقیقت وہیں سے آئی ہوئی چیز ہے قرآن بھی اور یہ جو روح انسانی ہے وہ بھی اس حوالے سے اب میں نے آپ کو تین چیزیں بتائیں ایمان بذری عمل جس کا یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اسلام لے آئے ہو حالات ایسے ہو گئے تم اسلام لے آئے اگر تمہارے اندر دھوکہ نہیں ہے تو اب تم اگر عمل کرو گے نماز پڑھو گے روزے رکھو گے زکاة دو گے خوش دلی کے ساتھ اور جو ہے حرام چیزوں سے بچو گے اور ساری چیزیں اللہ کے لئے انفاق بھی کرو گے تو ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا بل اللہ یمنو علیکم انہداکم لیل ایمان اللہ نے تمہیں اس شہرہ پر ڈال دیا ہے کہ جس پر چلتے رہو گے تو ایمان حاصل ہو جائے گا نمبر دو میں نے کہا کہ صاحب یقین کی صحبت سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے لیکن اصل ایمان جو ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کے ذریعے سے یہ ہے کہ جو انسان کے قلب کے اندر جو ہے جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے وہ جو کہا ہے اللہ ما اقمال نے تو وہ قیفیت قرآن مجید کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور وہ یقین والا ایمان پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اندر شعور کانشسنس اور فہم اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں